آج تک آپ نے کسی انسان کو جگنے اپراد کے لیے فانسی کی سزا دیے جانے کے بارے میں سنا ہوگا لیکن کیا کبھی آپ نے کسی جانور کو فانسی پر لٹکانے کے بارے میں سنا ہے اگر نہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے جانور کے بارے میں جسے سرے عام فانسی پر لٹکا دیا گیا تھا اور وہ جانور تھی ایک مادہ ہاتھی لیکن آخر کیوں ایسی کیا وجہ تھی جو ایک ہاتھی کو فانسی پر لٹکانا پڑا آپ کے اس سوال کے جباب کے لیے ہم آپ کو آج سے قریبن 105 سال پہلے لے چلتے ہیں تو اس گھٹنا کی شروعات ہوتی ہے سال 1916 میں امریکہ کے ٹینیسی راجی سے چارلی سپارک نام کا ایک سکس ٹینیسی میں سپارکس ورلڈ فیموز شو نام کا ایک سرکس چلاتا تھا اس سرکس میں کئی جانور تھے ان جانوروں میں سے ایشیای ہتنی میری بھی ایک تھی یہ سبھی جانور ترہ ترہ کے کرتب کر کے سرکس دیکھنے آنے والے لوگوں کا منورن جن کیا کرتے تھے لیکن مکھے آکرسن کا کینڈر تھی تو میری پانچ ٹن وزنی اور گیارہ فٹ نو انچونچی میری ترہ ترہ کے میوزیکل انسٹرومنٹس بجانے کے ساتھ ساتھ انہے کئی ترہ کے کرتب دکھانے میں بھی ماہر تھی جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں کی سنکھیا میں بھیڑ اکھٹا ہوتی تھی کچھ ہی سمیں میں سپارکس ورلڈ فیمس شو نام کا یہ سرکس کافی پوپلر ہو چکا تھا اور اگر اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ کسی کو جاتا تھا تو وہ تھے میری اور اس کے ٹرینر دونوں میں کافی گہری دوستی اور لگاؤ تھا ٹرینر جیسے میری کو ٹرین کرتا میری بھی ویسا ہی خسی خسی پرفوم کر کے دیتی تھی لیکن ایک دن کسی بات پر سرکس کے اونر چارلی اور میری کے ٹرینر کی انبن ہو گئی اور میری کا ٹرینر اس بات پر سرکس سوڑ کر چلا گیا اب میری کو ٹرین کرنے کے لیے 38 ورسیہ سکس ریڈ ایلڈریز کو ہائر کیا گیا جس کے پاس ہاتھیوں کو ٹرین کرنے کا کوئی خاص انوبہو نہیں تھا اس لیے اب ایلڈریز میری کو ٹرین کرنے لگا لیکن میری کو ایلڈریز کے ساتھ ایڈزشٹ کرنے میں کافی پروبلم آنے لگی کیونکہ پرانے ٹرینر کا اچانک چھوڑ کر چلے جانے کا میری پر گہرا صدمہ لگا تھا یہ تناو میری کے چہرے پر بھی ساپ جھلگتا تھا حالانکہ پھر بھی میری ایلڈریز کے ساتھ ایڈزشٹ کرنے کی پوری کوسس کر رہی تھی لیکن 11 ستمبر 1916 کو جب یہ سرکس کنگ سپورٹس نام کے ایک چھوٹے سے سہر میں پہنچا جہاں سرکس کے پرچار کے لیے سہر کی مکھے سڑکوں پر ایک جلوس نکالا جانا تھا تو اس میں میری کو بھی سامل کیا گیا لیکن میری اور ایلڈریز کے تالمیل کی کمی کو دیکھتے ہوئے میری کو کابو میں رکھنے کے لیے ایلڈریز کو ایک بھالے نمہ چھڑ تھما جی گئی جلوس نکالنا شروع ہوا اور میری بھی بڑے ہی اتمنان کے ساتھ چل رہی تھی کہ تب ہی اسے ایک تربوز کا ٹکڑا پڑا ہوا دکھائی دیا اسے کھانے کے لیے میری اس تربوز کے ٹکڑے کی طرف بڑی لیکن میری کو لیک سے ہٹتا دیکھ اور غصے میں اس نے ایلڈریز کو اپنی سونڈ سے نیچے اٹھا کر پٹک دیا جس کے بعد میری کے پیرو تلے کچھلے جانے کے کارن ایلڈریز کی موکے پر ہی موت ہو گئی ادھر میری کے اس کھوپناک روپ کو دیکھ کر لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا لیکن تب تو میری جیسے تیسے کر کے وہاں سے بچ نکلی لیکن یہ وہ سمیہ تھا جب لوگتنطر اتنا مجبوط نہیں تھا اور بھیڑ دنطر ہی اس سمیہ ادھک تر فیصلہ لیا کرتے تھے ایسے میں گسائی بھیڑ نے میری کو مار ڈالنے کی مانگ کی لوگوں نے چارلی کو دھمکی دی کہ اگر میری کو نہیں مارا گیا تو وہ اس سہر میں پھر کبھی اس کا سرکس نہیں ہونے دینے وہیں نیوز پیپرس میں بھی اب یہ بات چھپ چکی تھی ایسے میں چارلی اور سرکار دونوں کو ہی لوگوں کی جد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور میری کو موت کی سزا سنا دی گئی کرنٹ کے جریعے موت کے گھاٹ اتارنے کا سزاو دیا انت میں سرکس کے اونر چارلی نے یہ تیہ کیا کہ میری کو فانسی دی جائے گی اور وہ اسے لوگوں کے لیے درسنیے بھی بنائیں گے 13 ستمبر 1916 یہ وہ دن تھا جب میری کو ریل کے ڈیبے میں ڈال کر پاس کے ہی سہر ایرون میں لے جایا گیا جہاں ایک سو ٹن وجنی کرین منگوائی گئی میری کی گردن کے ارد گرد ایک چین باندھی گئی اور جیسے ہی کرین نے اسے اٹھایا تو پورا آسمان ایک ٹیکھی اور کرور آواز سے بھر گیا میری درد میں تھی اس نے ایک بھینکر چنگھاڑ ماری لیکن وہاں موجود دھائی ہزار لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک بھی انسان کو میری کے اس درد سے جرہ سا بھی فرق نہیں پڑا میری کو ابھی پانچ فٹ ہی اٹھایا جا سکا تھا کہ اچانک چین ٹوٹ گئی اور اونچائی سے گرنے کے کارن میری کے شریر کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی لیکن اب بھی کسی کا دل نہیں پسیتا اور یہ دردناک تماسہ یہیں ختم نہیں ہوا پھر سے ایک مجبوط چین منگوائی گئی اور میری کی گردن پر بے رہمی سے باندھی گئی اور پھر سے اسے اٹھا کر آدھے گھنٹے تک لٹکا کر رکھا گیا تاکہ اس کی موت میں کوئی شک نہ رہ جائے جب یہ کنفرم ہو گیا کہ میری کی سانسے دھم چکی ہے تو اسے اتار کر پاس کے ہی ریلوے ٹریک کے بگل میں دفنا دیا گیا اور اس طرح انسان نے اس دن کرورتہ کی ساری حدے لانگتے ہوئے ایک بے جبان جانور کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس کی اصل معینوں میں کوئی گلتی تھی ہی نہیں لیکن ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایک بے جبان جانور کے دورہ اگریشن اور سیلف ڈیفینس میں کی گئی گلتی کے لیے فانسی کی سزا دینا اچت تھا کیا دوسی کے ول میری ہی تھی کیا ٹرینر کا اس میں کوئی دوس نہیں تھا کیا اس گلتی کے لیے فانسی کے علاوہ کسی اور سزا کا وکلپ موجود نہیں تھا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہیں مست رہیں ہستے رہیں بھگوان کریں آپ سبی کا دن صبح ہو